تو میرے یہاں مکہ مار کے کہتے ہیں زرداری صاحب مکہ مار اسماعیل دیری کی تو آت پاؤں توڑ دی ہیں سندھ میں بہت مارا اس کو اب تیرا نمبر ہے جب آصف زرداری جیل میں تھے اور بی بی پیپلز پارٹی لیڈان جو آج آصف زرداری کے بہت قریب ہیں ان کی پیشی پر عدالت جانے کا کہتی تھی تو اس وقت وہ کیا جواب دیتے تھے نوید گمر رضا ربانی یہ سارے خدا کی قسم احسان علاق پراچہ یہ سارے کیتیتیں آپ بھکتے ہیں ہم کیوں جائیں مدر آپ کے خیال میں کچھ لوگوں کا عدف تھا کہ نائید خان اور آزرداری صاحب کی لڑائی کرائیں بی بی کی لڑائی کرانے کی تو کوشش ہوتی اور آصف زرداری صاحب میرے رائٹ ہینڈ پر تھے ساتھ جڑے کوئی بات پو بات ہو رہی تھی تو مجھ سے کہتے ہیں بھائی ٹیپ کر رہا ہے بی بی کے لیے میری بات ہے بی بی کا جاسوس ہے کوئی بندہ وہاں آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بات کرتا تھا بی بی شڑا آپ کال دیتی تھی لیکن آپ کا خود قتل کا منصوبہ بنا جسے آمد عبیت صاحب نے اس وقت ریپورٹ کیا تھا نویت کمر میرا سلام نہیں لیا اس نے میں بڑی تکلیف گزاریے میں نے صحیح بتاؤں آپ میں زینی مریض بن گیا تھا آصف صاحب کو پھر جیل سے کوٹ کوٹ سے جیل پچا کے پھر سینیٹر بن گئے تھے تو اکثر ہوئی ہوتا تھا کہ کوٹ سے لے کے وہاں جانا پھر آصف صاحب بہت زیادہ تھے لیکن میں آج آپ کو دل اس لیے دکھتا تھا کہ سارا دن رات خدمت بارہ بارہ بجے ایک بجے وہاں سے آتے تھے جب آصف صاحب سونے چلے جاتے تھے تو اندر سے میسیج آتا تھا کہ تم لوگ جاؤ جیل سے ہاں باہر ہم لوگ ڈوٹی دیتے تھے کوئی چیز کسی ٹائم بھی ان کو تھے بڑے وہ موڈی اور نواب ٹائم کے کہ وہ ان کو کسی ٹائم بھی کوئی چیز یہا جاتا تھا یا اندر کوئی سپارے کوئی فرمائز کر جاتا تھا پولیس والا تو وہ پرچی باہر بیچ دیتے تھے سردار علی ان کا ایک دوست تھا پبی آلا جو سینیٹر بھی تھا بہت دوست تھی اس سے ہمیں کہا گیا تھا اس کا ایک سیکٹری تھا منیجر وہ میرے ساتھ وہاں موجود رہتا تھا کہ بھئی جو بھی اندر سے پرچی ہے تو انہیں اس کو دے دینی ہے یہ پروائیڈ کر دے گا اندر سے چیز آتی تھی میں اس کے حوالے کر دیتا تھا دو منٹ میں آکے مجھے دیتے تھا میں جا کے اندر ڈیلیور کر دیتا تھا پار آتے تھے تو لوگ میں نے حلفا کہہ رہا ہوں کسی کی کوئی خوش آمد نہیں کر رہا ہوں ان کے اس طریقے سے کان بھرے جاتے تھے وہاں کہ نائد خان روکتی ہے بندوں کو صفدرباسی روکتا ہے بندوں کو اور ان کا وہ جو چمچہ ہے مجھے یہ کہا جاتا تھا ان کا خاص آدمی جو ہے کارندہ وہ سب کو فون کر کے کہتا ہے کہ آصف صاحب کے اس میں ملنے نہیں جانا پیشی بھی نا رش نہیں لگانا یہ منع کرتا تھا تو ہم آپ کو اچھا ہوتا دیں گے حکومت آگئی تو جبکہ مجھے اکثر اور پیشتر ڈاٹ پڑتی تھی نائد خان کی طرف سے آج وہاں بندے نہیں تھے تم لوگ نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑ دو تم لوگ یعنی کہ اس طریقے سے ڈاٹ آ جاتا تھا ملنہ آپس میں بھی لڑانے والا اس ٹھائم بھی کام کرو تھا وہ وہاں سے کہہ رہی ہے کہ بندے بھیجو اور شبیر بابا اور عارف لڑا پنڈی سے اچھا وہ بھی شکیل عباسی ملک مذر یہ بچارے ویگنیں بھر بھر کے لے جاتے تھے کوٹ کے اندر خدا کی قسم اور خرچہ بھی کرتی تھی وہ نائد خان لیکن اس کے کان یہ تھے نائد خان بندے رو وہ بھیجتی ہے اور آج جو ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیں نا خاص لوگ خدا کی قسم ان کے بارے میں میں نام لے کے کہوں نا یہ ہم جب کہتے تھے بی بی کہتے تھے آج فلا فلا لیڈر کو سی سی کے ممبر کو کہو وہ آسیف کو پیش ہوگا لیڈریں پانچ ساتھ ہونے تھے یہ روز وہاں بڑے بڑے جتنے بھی تھے نام کیا نوم ہے لے نا یہ ہسٹری ہے لوگوں کو پتہ جلے یاد رہے بہرے ساتھ بڑی اچھی دوستیاں بھی دیں نوید گمر رضا ربانی یہ سارے خدا کی قسم احسان اللہ پراچہ عبداللہ یہ سارے کیتی ہے تھے آپ بھوکتے ہیں ہم کیوں جائیں ہم بی بی کے ساتھ ہیں نہیں جاتے تھے یاد یہ لوگ نصیر اللہ بابا پابندی سے جاتا تھا جو حقیقت ہے مرہوم اللہ انہیں جنت کروٹ کروٹ بکشے یا مختار صاحب کی بھی ان سے بہت اچھی ہو گئی تھی احمد مختار احمد مختار باقی لیڈروں کی مجبوری کے تحت جاتے تھے خرشیسہ جاتا تھا جب اس کو کہا دیا باقی تو کر کے نا بڑے غصے میں اسی کیوں جائیے کتی ہے تو بھکتے نا آپ یاد میں نے ان سب کے ساتھ وہ کام کی ہیں اتنی عزت اور اتنا اعترام کیا ہے کہ ان لوگوں کو نوید کمر صاحب کے مجھے فرمائش آگے کہ یار مجھے اسپتال شفت کرا دو پنڈی کا تھا میرے تعلقات تھے میری فیملی کے اچھے ریزنیبل یہاں فیملی ہے آپ کو پتا ہے ہر جگہ ان کی اپروچ ہے کہ یار مجھے کرا دو تو ان لوگوں کو آج سب سے زیادہ دشمی مجھے تقریب بھی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ وہ میرے دشمی نوید کمر نوید کمر میرا سلام نہیں لیا اس میں ڈائی گھنٹے رضا کھوکر میرے ساتھ بیٹھا تھا آپ کا ساپین کے گھر گئوں جب نائنٹی اپنا بی بی کی شادت کے بعد تو ادھر سے فون آ رہے تھے بار بار کہ زرداری صاحب انتظار کر رہے ہیں میٹنگ میں نوید کمر میں سامنے بیٹھا تھا وہ نیچے نہیں اترہا تھا کہ یہ نکلے مجھے ملنا نہ پڑے لوگ شکھایا حالانکہ زرداری صاحب مجھے دو دفعہ ملے امبیسیوں میں دونہ دفعہ بیٹا گیا گلے لگایا میرے ایک فیملی کے ممبر ان کے ساتھ پات جاتے ہیں اکثر وہ اچھے وہ دوبے ہیں ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ پچہ میرا نراد ہے سیکٹریٹ کے ساتھ داکٹر کامران صاحب کا اسپطال صاحب کہ آئے مجھے ماں شفٹ کرا دو جیل سے کامران صاحب میرے والد کے دوست میں نے جا کے کہا ایک لائٹر دیں جی کی ان کی علاج میں نے کرنا ہے انہوں نے لکھ کے دے دیا انہوں نے اوپر کمرہ مجھ کے لئے تیار کرایا لے آیا مدر شاہ صاحب پیر مدر بڑا دی دی ان کے لئے فردانہ راجہ نے مجھ سے کہا ابنے اس کو پولی کلیننگ میں شفٹ کرا دے جاویر چودری میرے بہت زیادہ پیار کرتا تھا امیس پولی کلیننگ میں نے ان سے کہا انہوں نے وہاں جو حرکتیں کی میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ہاتھ جھوڑے اس نے کہ یہ تیسری دفعہ ہوا ہے اس کو بھائی میں نہیں رکھ سکتا لیکن تین دفعہ میں نے ان کو وہاں شفٹ کرایا نوید کمر کو چھ مہینے میں نے پیمز میں اور اس کے بعد سیکٹریٹ کے ساتھ اپنا جو ہیڈر کلینک تھا اس میں پرائیویٹ ہسپتال میں کرایا یہ لوگ میرا سلام نہیں لینا پسند کرتے یہ تو احسان فراموش ہے اور موسیل میں بڑی تکلیم میں نے دو سال گزاری ہے میں حقیقت بتا رہا ہوں میں زہنی مریض بن گیا تھا کیا آپ کو بتاؤں کیونکہ میں نے ان لوگوں سے کھایا نہیں ان لوگوں کو گھر سے سو قدم کی دوری راجہ بزار میں مسلم لیگ کاسم وہ جو ہمارا وٹو صاحب کا بندہ تھا منظور وٹو ودیدار اس کے بھائی بیٹا تھا یا بھائی تھا وہاں کسی اور رولے گولے میں قتل ہو گیا تھا کیا کہوں وہ بچارہ میرا دوست ہے سلیم چھیما اس کے گھر آگئے میرے گھر سے کوئی دو سو قدم پہ تھا اور میرے گھر میں آٹھ جنازہ اٹھے تھے وہ جو دھماکہ ہوا تھا ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میرے گھر آگئے مجھ سے تھا جو بندہ سب سے زیادہ ہماری دوستی تھی رضا ربانی میں سفدر عباسی نائد خان اتضاد احسن شاہ محمود قرآج یہ ایک گروپ کراتا تھا اور رضا صاحب کی آلت ہوتی تھی کہ میں ان کی زیادہ نہیں کروں گا چھوڑیں سب سے زیادہ یا میری جو دوستی تھی وہ رضا صاحب سے اور ان لوگوں نے میرے گھر نہیں آئے اور جب میں چھ چار پانچ مہینے بعد تھوڑا سملا تو ڈاکٹر صاحب مجھے لے کے کوئی کام تھا تو کہتے ہیں یا تھوڑی دیر سنیٹ چلنا ہے ان زمانے میں یہ چیرمین تھا سنیٹ رضا ربانی صاحب اچھا رضا ربانی صاحب کا جو ٹیپیسٹ اس کا بھائی میرے گھر کے باہر سے گزر رہا تھا جب وہ دھماکہ ہو جائے تو وہ گزر رہا تھا بچارا اس کا سالہ سوڑی ٹیپیسٹ کا وہ اس میں شہید ہو گیا اس دھماکے میں میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ جب رضا صاحب مجھے سبتر صاحب لے کے گئے تو سبتر صاحب نے کہا رضا تو انہیں بڑی زیادتی کی رضوی تُو نے اس سے ہوں کب کیسے ہوں میں بتاؤں میں تھوڑا تذباتی ہوں مجھے غصہ چڑھ گیا میں کہا رضا صاحب میرے ساتھ کام مت کریں پلیز آپ کے پی ایس کا بھائی صحیح دعا اس میں آپ نے تیسرے دن اس نے سارا کچھ بتایا کہ ابن رجوی کیوں کہ انہیں پتا تھا کہ ایک ہے بتایا بھی آپ نے آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں کہ مہنت تھا سے ہی نہیں کسی اگلے دن آپ نے اس سے پورا تازیت لی آپ کا نمان لڑکا تھا شہید ہوا تھا اس کے بائی سے میں کہا یہ ڈرامی میرے ساتھ میں کہا کہ بار نکل آیا چیرمین ہوگئے اپنے گھر کے ہوگئے لیکن مجھے اس چیز کی تکلیف تھی جن کے لئے آپ نے کام کی یا زرزاری صاحب کی وجہ سے آپ کو مرڈل کرنے کا پلین تھا میں آپ کو بتاؤ کہ وہ واقعہ یہ تھا مجھے نہیں پتا چلا کہ 97 98 میں بہت زیادہ ایکٹیف تھا مختلف خبریں میرے سارے صاحبی بیٹھتے تھے اور ہم شوشے چھوڑتے تھے مختلف 12 7 اکتوبر 99 میں میرے بڑے بھائی صاحب آن محمد ریزوی پی ٹی وی کے کنٹرولر تھے ان کے ساتھ حصہ ہوا آپ کو شہید کر دیا گیا تو ہم لوگ اپنے بھائی کے اس میں لگے ہوئے تھے تیسرے دن 12 اکتوبر 99 میں حکومت چلی گی پرویز مشرف نے حکومت اپنی کان کر لیا نواز شریف وغیرہ گرفتار ہو گئے اور ان سب دفتروں کے تمام کاغذات تھے وہ اٹھا کے لے گئے جیجکو میں تو 14 اکتوبر یا 15 اکتوبر کی بات تھی 7 اکتوبر کو بھائی کا آس 12 اکتوبر 99 میں پرویز ایک سٹوڈی چلتی ہے کہ اون ماما رزوی اگر نہ مارا جاتا تو ایک یا دو دن میں ابن رزوی مارا جاتا تھا بڑے بھائی میرے شمی مادر سید بڑا پریشان ہوئے کہ گھر میں ایک رونا پیٹنا مچا بہت بڑا ایک حصہ ہو جائے پوری فیملی ختم ہو جاتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤ میں تو دو حصے گزار لیکن اون بھائی نے ہمساروں کو توڑ دیا تھا رہے روتے رہے تو وہ پریشان ہو گئے شمی بھائی نے مجھے گاڑی نکال میرے بڑی میمانداری چل لیتی بڑے لوگ میری پوری سیاسی پارٹیاں کوئی پریشان تھے تالیب بھائی کا بڑا بیٹا کہتے ہیں وہ بیٹھے گا تم میرے ساتھ چلو یہ کیا سٹوری چلائی ہے انہوں نے ایک اور پریشان پیدا گر دی میں بھائی صاحب کے دفتر گئے تو آمید میر صاحب اپنے ایڈیٹر کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے تو جا چڑھائی نہ کریں میں نے خود جا کے مجھے پڑھائی گئی ہے تو میں نے جاری کی ہے اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا اس کو میں اپنے ساتھ لے جا کے پڑھا دیتا ہوں میرے ساتھ چلائی گئی تو وہ کہنے لگے سیفر اور ایک خوصہ صاحب تھے ان کے ساتھ دو سندھی تھے اس کا پورا نام اس اس مل ڈہری اور وہ یہ پکے دو ساتھ تھے پندی سے میں ہو گیا تو ان کو لے کے آنا لے کے جانا اور ساتھ بیٹھتا تھا میں سیٹ پہ اگلی سیٹ پہ ساتھ بیٹھ ہوتے تو ساتھ کے کمرے میں لے گیا ہائی کوٹ جب پیشی ہو گئی میں نے کوئی بات کرنی میں نے کہا ہے ریزشٹار کے کمرے میں میرے عزیز تھا ہے ہائی کوٹ کا ریزشٹار سچاد شاہ صاحب رباد میں ججوی بن گئے تو وہاں گئے تو ملایا میں نے کہا شاہ ساتھ ہم دس منٹ یہاں بیٹھنا جاتے ہیں مجھے لگ رہے کہ ایک دو دن میں تجھ اٹھا لیا جائے گا اسماعیل دیری کی رات پاؤں توڑ دی ہیں سندھ میں بہت مارا اس کو اب تیرا نمبر ہے یہ عاصف سرداری صاحب نے مجھے پاس تھی اور مجھے اوپر لے گئے سجاد شاہ صاحب کے کمرے میں اور شاہ صاحب مہیں بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے اجازہ لی کہ دس منٹ ہم بیٹھ جاؤ سب کو نے کہ باہر جاؤ میں کوئی بات کرنی ہے تو میرے زیان عاصف صاحب نے دو مکے مارے کہتے ہیں تو تیار رہے میں کہتے ہیں اسماعیل دیری کے ساتھ بہت دورا ہے ہاتھ میں اس کے توڑ دی ہیں اٹھا کے لے گئے تھے اجنسی والے اب تیرا نمبر رہی میں آگا نہ کریں جی اللہ کا نام لے کہتے ہیں تو گھبراتا جی میں نے کہ آج تک نہیں گھبرایا جی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بچ تو اپنا خیار لگنا کوئی متعد رہنا میں مجھے گھر 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 آسیف صاحب بڑی آدمی تھے حسی مزاق پلیس واران سے بہت کرتے تھے ہاں جی خیریت ہے مجھے 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 ہمارے بچے یہ میرے ساتھ ہوتا ہے کس طرح نہیں جائے گا مجھے سر آمیں تو اپر سے آڈا رہے یہ نہیں جائے گا اس طرح مجھے تو کھڑا میں اندر جاتا ہوں یہ انکا سٹائل تھا میں اندر جاتا ہوں جس سے لڑ جاتے تھے یہ اندر جائے ہیں وہ کافی اندر گاڑی جائے پھر اوپر جائے 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 یہ اندر گئے گاڑی جائے تھوڑی آگے گئی ہے راجہ تحفور صاحب ہوتے تھے بی ایس بی جیل کے باہ ہائی کوٹ کے باہ وہ کھڑے تھے بس انہیں آؤ دیکھا نہ دیکھا دے مار ساڑھے چار مجھے بہت مار تشدد شروع شروع کر دیا یہاں سے چڑے جاؤ میں گا جی میں کھڑا ہوں اندر سے بھی وہ آئے گا خیر آسیف صاحب اندر چلے گئے کوٹ میں کوٹ میں جائے کہ انہوں نے شور مچا دیا میرے بچے ہوتے میرے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کو باہر اتار لیا تو جیج نے تو انہوں نے کیا کہ اس کو فارق کر دو مار دو بیاب کر دو آرڈر ہو چکے تھی میں بتایا سیفر ریمان تو وہ ٹی وی سٹیشن کے دو کیمرے مین تھے بھائی میر دونوں اس کو سارے آجون ماجون کہتے تھی وہ ایک دم سے آئے اپنی گاڑی لے کے 84 85 model تھی گاڑی میں بیٹھ چلی دروازہ یوں کر کے کھولا ہے تو میں نے بھی چھنانک لگا دی گاڑی کے اندر اس نے آؤ دیکھا رہا تو پیچھے گزار جا رہی ہے وہ بن رہی تھی جگہ جگہ بجری کی تیریا تھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور پیچھے تین تین موٹر بائک والے سنیپل لگائے آگے آگے جب اسلام آباد کے حدود میں داخل ہوئے تو میں نے کہا مجھے اس طریقے سے تم لائے خدا نہ خالت میں تو سمجھ جا تم مجھے مارد ہو گئے پنجابی میں کہتا ہے کہ ادھر تجھے ماننے کے آرڈر ہو گئے اگر ہم نہ کرتے تو آپ تونی تھا انہوں نے مجھے اسلام آباد پوچھایا چار بجے آسیف صاحب آگئے سینیٹ کے اندر تو مجھ کہنے کہ تو ٹھیک ہے میں نے کہ یہ میرے ساتھ واقع ہو ہے تو کہنے کہ اسلام آباد میں مجھے لوک آفٹر کرنا پنڈی نہیں آنا نہیں تو تمہیں ساتھ زیادتی کریں ہم وہاں ان کے ساتھ بڑی میں نے کام کیا خدمت کی بی بی کے کہنے بی لوز خدمت کی لوگوں نے اتنے کان بڑے میں آپ کو بتاؤ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پارٹی کو ہر دور میں کچھ ایسے لوگ پارٹی کے اندر گھوش جاتے ہیں یہ تو چار چھ ہمیشہ سے رہے نا یہ جاتے دوسروں کو اقراب کرنا اور اس میں کچھ خواتین ہیں وہ ہیں جن کے سلطات بڑا محبت کی بڑا پیار کیا کبھی ان کے ساتھ بتمیز نہیں کی تو ان لوگوں نے اس طریقے سے کان بھرے نائز خان میرے سب کے خلاف وہ کہتی تھی بندے لے جاؤ بندے کم ہوتے تھے وہ ہمیں ڈاڑت تھی کہ تم لوگ صرف اتنے لوگ پیش پیش آصف صاحب کی اور یہ کہتے تھے کہ وہ روکتی ہے پتہ نہیں کہ آصف صاحب یقین کر لیتے تھے آپ کے خیال میں کچھ لوگوں کا عدف تھا نائید خان اور زرداری صاحب آصف صاحب کے ساتھ بلکہ ساتھ علی کرسی پہ تو میں نہیں پتہ تھا وہ میرے پر نوکیا اس زمانے میں یہ انڈروائٹ تو تھے نہیں وہ نوکیا کے فون چلتے تھے باتی دست نہیں میرے ساتھ الیون انڈر تھا اس سے بھی پہلے آرہ وہ بی 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 بڑا استعمال کرتی اور آسف صاحب میرے رائٹ آنڈ پہ تھے ساتھ جڑے کوئی بات بات ہو رہی تی مجھ سے کہتے بی بی کے لئے بی 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 کا چاسوس ہے میں نے کہ سوائے فون کرنے اور سننے کے مجھے اس کے option ہی نہیں پتا نیا نیا آیا تھا میرا کوئی کام اتنا ہو ہی نہیں میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں کیا کچھ ہے صرف سنتا ہوں اور کال کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ہے تو کل سے میں لیکن اپنے علاوہ میں بتا رہا ہوں کوئی بندہ وہاں آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بات کرتا تھا بی بی شہید آف کال دیتی تھی بی بی نے آج تک آصف علی زرداری کی باہر اندر وہ کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا گھر کے کیا آلات ہے لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں بتا اندر کیا ہے لیکن خدا کے قسم بی بی شہید ہو چکی پیٹ پیچھے بات کر رہا بی بی نے آج تک آصف علی زرداری کے خلاف کسی سے کوئی بات نہیں سنی شڑا وکال دی تھی تھی مجھے ہے میں نے تقلیق پہنچی تھی میں نے کہا وہاں جاتا ہوں لوگوں نے پتے نہیں کیا کہ نو سوری نیکس ٹیم ایسی بات نہیں کرنی یہ خدا آلہ کہ مجھے تقلیق پہنچی تھی شکیت یہ بات شکیت تھی کہ وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ شاید میں آپ کو ان کی ساری ریپورٹ دیتا ہوں مجھے کہتے ہیں آگیا بی بی کا جاسوس مجھے بھی اور دو جو گار تھے محمد ڈلی اور جیفر بات ان کو بھی وہ بھی ہر پیشی پہنچے ہوتے تھے بی بی جاسوس ہیں تو وہ مزاگ کرتے تھے یا کسی لوگوں نے کہا ہوا ہمیں اللہ جانتے نہیں پتا تھا لیکن انہوں نے دو چار دفعہ یہ کہا ہے ایک دفعہ سینٹ کے اندر لیفٹ سے نکل لیتے آو بی بی کے جاسوس میں کہتے ہم آنے ہی بند کر دیتے ہیں اگر کہتے ہم جاسوس ہی کرتے ہیں تو جو ان کا سٹائل ہے مزاگ کر رہا تھا یا تو ایک دم سے جذباتی ہو جاتا یعنی کہ یہ حقیقت بتا ماز ہی ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ موسیقی